یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اظہر شیخ ہے انہوں نے دعا کے قبولیت کے تعلق سے سوال کہا ہے کہ دعا کا قبول ہونا جو وقتوں کے اندر ہوتا اس کا میں مختصر سے کھلا سا عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی کے کوئی خاص حاجت ہو یا کوئی ایسی تمنا ہو یا کوئی ایسی وقت آ پڑے کہ جب اس کے دعا کا قبول ہونا اس کو چاہیے ویسے تو ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے اور مومن کے لئے دعا جو ہے وہ ایک ہتھیار کی طرح ہوتا ہے کہ مومن کبھی بھی بغیر ہتھیار جس طرح آدمی جنگ میں بیکار ہوتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو دعا ہمیشہ اپنی ضرورتوں کے لئے کرتے رہنا چاہیے اور ہر نماز کے بعد خصوصا جو دعا قبول ہوتی ہے ہر نماز کے بعد میں ان وقتوں کو ذکر کرتا ہوں فرائز پڑھنے کے فوراں بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو فرض نماز پڑھنے کے بعد دعا کی جائے دعا میں اس وقت سستی نہ کی جائے بعض لوگ ہوتا ہے کہ فرض نماز عطا کرتے ہی مسجد سے آتا اٹھ کے چل دیتے ہیں یا گھر میں فرض نماز پڑھتے اٹھ کے دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو ایسے میں فرض کے بعد دعا ہوتی ہے اور اس میں مراد یہ نہیں کہ سلام پھیرتے ہی دعا کر لی جائے مطلب وہ وقت قبولیت کا ہو جاتا ہے جب تک آپ وہ مسجد پر رہتے ہیں فرض نماز عطا کرنے کے بعد تو اس درمیان اگر آپ تسبیحات کچھ پڑھنا چاہیں ذکر پڑھنا چاہیں تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے کہ ذکر بھی دعا کی قبولیت کا ایک بائیس بنتا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد فرض نماز کے کوئی ذکر ازکار وغیرہ جو ہوتے ہیں ڈیلی روٹین کے اس کو پڑھ کے پھر دعا مانگی جائے اس کے مراد یہ ہے فوراں سلام پھیرتے ہی دعا مانگ لی جائے ایسا نہیں ہے تو اگر آپ کی روٹین میں ہوں وزائف پڑھنا تو وہ پڑھ سکتے ہیں تو ایک تو فرض نماز کے بعد دوسرا بارش کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے کہ کبھی بارش ہو تو اس وقت یہ کرنا چاہیے کہ بارش کے دوران وضو وغیرہ کر کے دو رکعت نماز بھی ادا کرے پھر نماز پڑھ کے مسلح پر بیٹھ کر دعا کرتے رہے یا پھر سجدے کی حالت میں دعا کرے مطلب یہ کہ جب بارش ہوتی ہو تو وضو کرے اور سجدہ کرے سجدے کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر سکتے ہیں تو یہ بارش کا ہونا بھی دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے اس کے علاوہ جمعہ کے دن جو دعا قبول ہوتی اس کے اندر دو وقت ہوتے ہیں ایک تو دو خطبوں کے درمیان میں وقت ہوتے ہیں یعنی جب امام ایک خطبے کے بعد جب بیٹھتے ہیں اور پھر دوسرا خطبہ دیتے ہیں وہ جو بیٹھنے کا جو وقفہ ہوتا ہے اس دوران دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو ان وقت میں بھی دعا مانگنی چاہیے جمعہ کے دن خاص طور سے جو مسجد میں ہوتے ہیں ان کو تو پتا چل جاتا ہے اور گھر میں رہنے والی خواتین کو خطبے کے اندازے سے پتا چل جائے گا اگر وہ توجہ سے سنیں گی تو کیونکہ خطبہ مائک میں ہوتا ہے تو پہلا عربی میں جب خطبہ ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد تھوڑا سا وقت وہ رکتے ہیں مشکل سے تیس سیکنڈ کے قریب کا وقت یا ایک ملٹ کے قریب رکتے ہیں اور پھر دوبارہ عربی کا خطبہ شروع ہوتا ہے تو ان کو بھی گھروں میں رہنے سے اندازہ یہ ہو جائے گا کہ وہ خطبہ ہو رہا ہے اس وقت وہ دعا کر سکتی ہیں اور جمعہ ہی کے دن جو ہے وہ اثر مغرب کے درمیان یعنی مغرب سے تھوڑا پہلے یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو اس میں یہ کرنا چاہیے اگر آپ وقت ہے تھوڑا سا تو اثر کی نماز تھوڑا تاخیر سے پڑھیں اور اتنی تاخیر نہ ہو کہ مکرو وقت آ جائے مغرب کا مثلا یہ کہ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے اثر کی نماز پڑھیں اور پھر مسلے پر بیٹھ کر اور جب جیسے ہی مغرب کی آواز کانوں کے اندر آزان کی آواز آنا شروع ہو تو ذکر روک دے اور پھر دعا کریں یہ آزان سے کچھ وقت پہلے دو چار منٹ پہلے اپنے لئے دعا کریں تو وہ وقت بھی اثر سے مغرب کے بیٹھ میں جمعہ کے دن خاص طور سے اور ویسے ہر دن بھی یہ کر سکتے لیکن خصوصی طور سے جمعہ کے دن یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ اس میں پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں دعا کے لئے میں ایک ویڈیو اور بنا رکھیں کہ لوگوں کی بے دھیانی ہوتی ہے دعا کے اندر تو اس لئے یہ بھی معاملات ہوتا ہے توجہ اپنے کام فوکس کے اوپر اپنے کام کے اوپر ہونا چاہیے کہ آپ کس پرپس کے لئے دعا کر رہے ہیں کیا حاجت آپ کی دل میں ہیں اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے آپ بات کر کے دعا کر رہے ہیں پوری طریقے سے وہ وہاں پر آپ فوکس رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دعا قبول ہوگی تو یہ اثر مغرب کے درمیان ہو سکتا ہے دوسرا مسافر کی بھی دعا قبول ہوتی ہے اگر آپ کبھی سفر پہ رہیں سفر سے مراد شرعی سفر ہے یعنی 92 کلومیٹر دور لیکن پھر بھی آپ عام سفر پہ بھی رہیں گھر سے نکلیں تب بھی دعا آپ کسی چیز کے لئے کر سکتے ہیں تو یہ بھی دعا قبول ہوتی ہے سفر اسی طرح مریض کی بھی دعا قبول ہوتی ہے مریض کی عادت کیلئے جائے تو اس سے بھی اپنے لئے دعا کروا سکتے ہیں اور سفر سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ مان لیجئے اپنی فیکٹری آفیس یا کئی کام پہ جاتے ہو سفر لمبا ہے گاڑی چلاتے وقت بھی آپ دلی دل میں دعا کر سکتے ہیں درود پاک پڑ سکتے ہیں تو وہ بھی ایک دعا کا جو ہے نظریہ ہے تو اس طریقے سے معاملات آپ کریں گے انشاءاللہ ان وقتوں کے اندر تو دعا قبول ہونے کے یہ سارے وقتیں اور بھی بہت سارے خاص خاص موقع ہوتے ہیں جس پہ دعا قبول ہوتے ہیں لیکن ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی لیکن ہر دن پیش آنے والے جو وقت ہیں میں نے ان کو مختصر سا بتا دیا اب اپنی ضرورت کے لئے آسان وظیفہ تلاش کرنا ہوا اور بھی آسان وزیٹ کریں وظیفہ.sbsvarsy.com پر اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لئے پائیں دھیر و آسان وظیفے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا